بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے دنوں ایکسپریس ٹی وی کے پروگرام پوائنٹ بلینک میں مبشر لقمان نے یہ بیان جاری کیا کہ ہمارے پروڈیسر صاحب کہتے ہیں کہ احمدیوں کا مسئلہ اس وقت زیادہ خراب ہوا جب چہدر زفرالہ خان صاحب نے قائد عظم کا جنازہ نہ پڑا اس بات کو لے کر موجیب الرحمن شامی صاحب جو کہ ایک سینئر صاحبی ہیں نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب چہدر زفرالہ خان صاحب سے قائد عظم کا جنازہ نہ پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک مسلمان حکومت کے کافر وزیر نے یا کافر حکومت کے ایک مسلمان وزیر نے قائد عظم کا جنازہ نہیں پڑا شامی صاحب نے بڑے یقین اور وصوق کے ساتھ یہ بات کہی آئیے ناظرین اس بات کا جائزہ لیں کہ حضرت چہدر زفرالہ خان صاحب جو کہ قائد عظم کے دستے راست تھے اور قائد عظم کی طرف سے مقرر کیے گئے پہلے وزیر خارجاتے کیا انہوں نے ایسی بات کہی ناظرین تاریخ کے عراق اس بات کا انکار کرتے ہیں شامی صاحب جو اپنے آپ کو اقلے قل جانتے ہیں وہ بھی ان باتوں سے آگاہ ہیں اور محض حقائق کو جھٹلا کر صرف اور صرف معاشرے میں منافرت پھیلانا چاہتے ہیں روزنامہ ملک لاہور 21 جنوری سن 1954 کے شمارے میں تحقیقاتی عدارت میں جو چودری زفرالہ خان صاحب کا بیان چھپا ہے اس میں چودری صاحب سے یہ سوال کیا گیا تحقیقاتی عدارت میں ایک گواہ کی حیثیت سے پیش ہونے پر جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جیکب آباد کی ایک مسجد کی خطیب مولوی محمد اسحاق سے اگرس 1949 میں ایک گفتگو کے دوران میں انہوں نے کیا اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ انہیں کافر حکومت کا ایک مسلمان مرازن یا ایک مسلمان حکومت کا کافر مرازن سمجھا جا سکتا ہے یہ دریاد کرنے پر کہ کیا یہ بیان درست ہے چودری صاحب نے فرمایا کہ اس پر مجھے بہت زیادہ شک ہے حضرت اب اس کا جواب نفی میں تھا یہ سوال کیا گیا کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ نے قائد عظم کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں تھی آپ نے اس کا یہ جواب اشارت فرمایا کہ میں اصل نماز جنازہ میں شرک نہیں ہوا لیکن میں جنازے کے جلوس کے ساتھ تھا یہ بات جاد رکھنی چاہیے کہ نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے پڑھائی تھی جن کے خیال کے مطابق میں کافر اور مرتد تھا اور مجھے سزائے موت دے دینی چاہیے یہاں یہ بات جاد رکھنی چاہیے کہ قائد عظم سے صحیح زفراللہ خان کا کوئی مذہبی یا سیاسی اختلاف نہ تھا بلکہ امام صاحب جو نماز جنازہ پڑھا رہے تھے وہ احمد مسلمانوں کو کافر و مرتد قرار دیتے تھے جس سے نقص امن کا بھی اندیشہ تھا شامی صاحب کیا آپ کسی ایسی شخص کے پیچھے نماز پڑھنا پسند کریں گے جو آپ کو واجب القدل قرار دیتا ہو ناظرین شامی صاحب جو اس وقت پاکستانی چینلز پر ہر وقت رہنا پسند کرتے ہیں اپنی سستی شورت کے جھوٹ کو شیر مادر کی طرح پیرنے لیں اور نہیں جانتے کہ جھوٹ آخر جھوٹ ہوتا ہے اگر ان کو جھوٹ بولنے کا اس قدر شوق ہے تو اس کو ضرور پورا فرمائیں مگر مذہب کے نام پر ایسی ناپسندیدہ باتوں سے گریز کریں مذہب کے نام پر خون ریزی بند کریں